موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سوادت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتیحال ندوی آئیے ڈالتے ہیں ہمارے پیارے مولک بھارت کی بہت ہی اہم بڑی خاص خبروں پر نظر کہ ابھی تک کوئی اس سچے بے بات چینل سے جڑا نہیں ہے تو ضرور جڑ جائیں ہمارے چینل وائرل نیوز لائیو کو یوٹیوب پر لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو فوراں مل جایا کریں ہندوستانی ہیرو ابھی نندن بڑے شاندار سواگت اور استعبال کے ساتھ اپنے وطن واپس آگئے ترنگا لہرہ کر انہیں خوش آمدید ویلکم کہا گیا جہاں ناظرین ائر فورس کے ونگ کمانڈر ابھی نندن پاکستان سے رہا ہو کر ہندوستان پہنچ چکے ہیں وہ واگا سرحد کے ذریعے ہندوستان میں داخل ہوئے دستاویزات میں کچھ کنفیوزن کی وجہ سے ہندوستانی سرحد میں داخل ہونے میں تاخیر ہو رہی تھی مگر اب سب کچھ کلیر ہو گیا اور ہندوستان کے سرزمین پر ابھی نندن قدم رکھ چکے ہیں اس سے پہلے پاکستان نے واگا بارڈر پہنچنے کے بعد ابھی نندن کا میڈیکل چکپ کیا ہندوستان میں مسلسل جشن کا ماحول ہے بارڈر پر ہندوستانی فضائیہ کے اہلکاروں کے ساتھ ونگ کمانڈر کے ماباب بھی موجود تھے مگر ماباب اپنے بیٹے سے ملاقات نہیں کر سکے ہندوستان کے ہیرو ابھی نندن دو روز پاکستان کے حراست پر رہے ہیں انہیں واگا سرحد پر پاکستانی حکام نے ہندوستان حکام کے حوالے کیا حالانکہ ابھی نندن کے والدین چنہی سے سفر کر کے امرسر پہنچے تھے تاکہ اپنے بیٹے سے ملاقات کر سکیں لیکن ابھی نندن سے وہ نہیں مل سکے کیونکہ ہندوستان میں داخل ہوتے ہی انہیں ہندوستان حکام ایک گاری میں بٹھا کر عوامی نظروں سے ہٹا لے گئے ابھی نندن کا واگا سرحد پر لوگوں نے ترنگی کے ساتھ زوردار استقبال کیا گدشتکل پی ایم نرندر مودی نے بھی کہا کہ پورے ملک کو ابھی نندن پر فخر ہے جماعت اسلامی جمہو و کشمیر پر بین پابندی کشمیر کے مختلف حصوں میں جماعت اسلامی پر بندش بین لگایا گیا تاریخی جامعہ مسجد میں نماز کی ادائیگی پر بھی قدغن لگائی گئی وادی کشمیر میں سری نگر کے پائین شہر اور جنوبی کشمیر کے بعض علاقوں میں حکام نے جمعہ کے روز پابندیہ آئیت کی اور وادی بھر میں موبائل انٹرنیٹ کی رفتار کو بھی کم کر دیا پابندیوں کے باعث پائین شہر میں واقع تاریخی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کا استعمال نہیں ہو سکا کیونکہ حکام نے اس کے تمام دروازے بند کر دیئے تھے وادی کے مختلف علاقوں میں آزادانہ نقل و حرکت پر پابندیوں اور موبائل انٹرنیٹ کی رفتار کم کرنے کے یہ اقدامات وادی کے سرگرم سماجی و مذہبی تنظیم جماعت اسلامی جمعہ و کشمی پر مرکزی حکومت کی طرف سے پاس سال تک پابندی آئیت کی جانے کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے خطشے کے پیش نظر اٹھائے گئے یو این آئی کے ایک نامہ نگار نے شہن کے بعض علاقوں کا بچش میں خود مشاہدہ کر کے بتایا کہ جمعہ کے روز سیرنگر کے پائین شہر کے راجوری وغیرہ میں پابندی آئیت تھی جبکہ حساس مقامات پر سڑکوں پر خاردار تار بچھائی گئی تھی اور بلک پروف گالیوں کو بھی حساس مقامات پر کھڑا کیا گیا تھا انہوں نے تاہر کے پائین شہر میں تجارتی اور دیگر سرگرمیاں مکمل طور پر ٹھپ رہی جنوبی کشمیر کے بعض علاقوں بشمول انتناد میں بھی پابندی آئیت کی گئی دونوں قضبوں میں سیکیورٹی فورسز کی اضافی نفری بھی تعلینات رہی ادھر حریت کانفرنس کے چیئرمین میر وائز عمر فاروق کو خانہ نظر بند رکھا گیا جبکہ لیبریشن فرنٹ چیئرمین محمد یاسن ملک کئی دنوں سے تھانہ نظر بند ہیں او آئی سی اجلاس سے سشما سوراج کا زوردار خطاب سشما نے کہا کہ مسلم مالک دہشتگردی کے خلاف مؤثر قدم اٹھائے مؤثر کاروائی کرے اور یہ بھی کہا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کسی کا بھی مطلب تشدد اور ہنسا نہیں ہے جی ہاں ہندوستان نے مذہب کے نام پر دہشتگردی کے جواز کی پاکستان کی منطق کے خلاف جمعہ کو تنظیم اسلامی تعاون او آئی سی کے اہم اجلاس میں اپنا ٹھوس موقف پیش کرتے ہوئے رکن مسلم مالک سے دہشتگردی کے خلاف مؤثر کاروائی کرنے کی پرزور اپیل کی تاہم انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف لڑائی کو ہرگز کسی مذہب کے خلاف لڑائی نہ سمجھا جائے سشما سوراج نے او آئی سی فورٹی شکس چیالیسویں اجلاس کے افتتائی سیشن میں بطور مہمانیں خصوصی خداف کرتے ہوئے کہ افغانستان بمگلہ دیش اور مالدیف جیسے پڑوسی ملک سے ہندوستان کے تعلق بہتر ہے اور ہماری ایک مشترکہ وراثت ہے لیکن اپنی تقریر میں انہوں نے مالدیف جیسے پڑوسی ملک سے ہندوستان کے تعلقات کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے اپنی پڑوسی ملک پاکستان کا نام تک نہیں لیا انہوں نے اپنی مکمل تقریر کے دوران دیشتگردی کا معاملہ پرزور طریقے سے اٹھایا ہندوستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ مذہب اسلام امن کا مذہب ہے اور اللہ کے نانوے ناموں میں سے کسی کے بھی مانے تشدد ہنسا دیشت نہیں ہیں اور اسی طرح ہر مذہب امن کا درس دیتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ انسانیت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیشتگردوں کو تحفظ اور دولت مہیا کرانے والے ممالک سے کہنا ہوگا کہ وہ ایسی کرتوتوں کو بند کریں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیشتگردی کے لعنت لوگوں کے زندگی تبا کر رہی ہے اور دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا رہی ہے خبتے میں عدم استقام پیدا کر رہی ہے اور دنیا کو اس سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے ہمارے وزیر آزم کہتے رہے ہیں کہ یہ انسانی اقدار اور غیر انسانی قوتوں کے درمیان جنگ ہے پاکستان نے پہلی بار اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان میں ہی ہے پلواما کا گنہگار مسعود اظہر جی ہاں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان کبھی بھی کشیدگی کو بڑھانا نہیں چاہتا اور ہم لوگ ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے کو تیار ہے جس سے کشیدگی میں کمی ہونے کا امکان ہو اور امن کو قائم ہونے میں آسانی ہو جمہو کشمیر کے پلواما میں آتنگوادی حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والی تنظیم جیش محمد کا سرغنہ مسعود اظہر پاکستان میں ہی ہے اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس بات کا اعتراف بھی کیا دہشتگرد مسعود اظہر کو پناہ دینے کا الزام کافی دنوں سے پاکستان پر آئیت کیا جا رہا تھا لیکن اس نے کبھی بھی اس سلسلے میں کچھ بھی بتانے سے پرحص کیا تھا اور نہیں ہندوستان کے دباؤ کے باوجود اس کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی لیکن اب پاکستان نے برسر عام مسعود اظہر کے پاکستان میں ہونے کی بات قبول کر لی شاہ محمود قریشی نے ایک بیان میں کہا کہ مسعود اظہر پاکستان میں ہے اور وہ بہت بیمار ہے بیماری سے تڑپ رہا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے بھی باہر نکل نہیں سکتا مسعود اظہر کے خلاف کاروائی نہ کی جانے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان کے پاس اچھے ٹھوس اور پختہ ثبوت ہے تو آئیں برائے کرم بیٹھیں بات کریں ہم ٹھیک ٹھیک کاروائی ضرور کریں گے نوجود سنگھ سددو نے زبردست انداز میں پی ایم نریندر مودی پر اشاروں اشاروں میں نشانہ سادھا اور کہا کہ جس جنگ میں بادشاہ کی جان کو خطرہ نہ ہو اس کو جنگ نہیں سیاست کہتے ہیں اور کہا کہ ناکام حکومتیں جنگ کا سہارہ لیتی ہے اور صاف طور سے بڑا حملہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے کھوکلے سیاسی مقاصد کے لیے راجنیتک فائدوں کے لیے اور کتنے بے قصور لوگوں اور جوانوں کی جان لوگے اور کتنوں کی قربانی لوگے جی ہاں کانگریزی رہنوہ اور پنجاب حکومت کے وزیر نوجود سنگھ سددو نے سوال اٹھایا کہ ناکام حکومتیں جنگ کا سہارہ لیتی ہے اور یہ بھی کہا کہ آپ اپنے کھوکلے راجنیتک فائدوں کے لیے کتنے بے قصور لوگوں کی جان لوگے ہندوستانی سلامت کی ایجنسیوں نے الارٹ جاری کر کے بتایا ہے کہ ہندوستان میں دہشتگرد تنظیم بڑا حملہ کرنے کے فراق میں ہیں اور اشارہ کیا کہ جائش کے نشانے پر ہے پورا دلی اس الارٹ میں واضح طور پر کہا گیا کہ پاکستان دہشتگرد گروپ اب جمہ کشمیر کے علاوہ ملک کے اہم ترین مقامات پر بھی حملہ کر سکتا ہے جیسے محمد اور بقیاب پکڑے گئے دہشتگردوں سے پوچھ گج میں اس بات کا انکشاف ہوا الارٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ملک کے مشہور اور بڑے لیڈران ریلوی لائن تیل کے ڈپو رائٹ ونگ سے جڑے لوگ دہشتگردوں کے نشانوں پر ہے اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ فوج اور پولیس کے وہ افسران جنہوں نے دہشتگردی یا پھر خالستان تحریک کے دوران دہشتگردوں کی دھر پکڑ کی تھی وہ بھی اب دہشتگردوں کے نشانے پر ہیں سمجھوتا ایکسپریس ہاں ناظرین ہندوستان اور پاکستان کے درمیان چلنے والی ریلوی سمجھوتا ایکسپریس پاکستان نے روک دی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑتی کشیدگی کے بیچ پاکستان نے سمجھوتا ایکسپریس روک دی ہے سمجھوتا ایکسپریس روکنے کا خیمیازہ اب ہندوستانیوں کو بھی اٹھانا پڑ رہا ہے لاہور ریلوے سٹیشن پر 35 ہندوستانی پھسے ہوئے ہیں ان ہندوستانیوں میں سے زیادہ تر کا ویزا دو مارچ کو ختم ہونے والا ہے غور طلب ہے کہ سمجھتا ایکسپریس ٹرین ہفتے میں صرف دو دن چلائی جاتی ہے ٹرین بدھ اور اتوار کے روز پہلے اٹاری بورڈر جاتی ہے اور پھر لاہور پہنچتی ہے وہیں دوسری طرف یہ ٹرین لاہور سے اٹاری کے لیے پیر اور جمعہ کو چلتی ہے جو کہ دلی آتی ہے جمعہ کو ٹرین لاہور سے چلی ہی نہیں پاکستان کی طرف سے اس ٹرین کا آپریشن رد کر دیا گیا آتنگوادی دیشت گردانہ حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں جمبو کشمیر ہندوارہ میں پھر دیشت گردانہ حملہ ہوا جس نے پانچ سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے آٹھ زخمی اور دو دیشت گرد بھی مارے گئے جمبو کشمیر کے سرحدی کپوارہ زلے کے ہندوارہ میں بابا گٹ لنگٹ علاقے میں جمعہ کو ایک دیشت گردانہ حملے میں چار سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے حملے میں آٹھ جوانوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے جمبو کشمیر کے سرحدی کپوارہ زلے کے ہندوارہ میں جمعہ کو آتنگوادی حملے میں پانچ سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے حملے میں آٹھ جوانوں کے زخمی ہونے کی خبر بھی ہے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سی آر پی ایف اور فوج کے جوان دہشتگردوں کے لاش لینے کے لیے گئے تھے مارے گئے دو دہشتگردوں میں سے ایک اچانک کھڑا ہو گیا اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اس فائرنگ میں چار جوان شہید ہوئے جبکہ آٹھ جوان زخمی ہوئے زخمی جوانوں کو اسپتال میں داخل کرائے گیا فلاحات سیکرٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان گولہ باری جاری ہونے کی خبریں ہیں فوج کے جوان لنگیٹ کے کھانن بابا گڑھ میں نصف سب کو تلاشی مہین چلا رہے تھے اسی دوران یہ انکاؤنٹر شروع ہوا سیاسی پارٹیوں نے ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو فٹبال بنا دیا چیف الیکشن کمیشنر کا بڑا اعلان اور کہا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے اتر پردیش کے راج دانی لکھناوں میں عام انتخابات کی تیاریوں پر اپنے اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر سنیل ارورا نے جوان کے دن یہ بات کہی کہ کچھ سیاسی پارٹیوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو فٹبال سمجھ لیا ہے مستر ارورا نے اسی لوگ سبہ والی ملک کی سب سے بڑی ریاست کے تین روزہ دورے کے آخری دن زور دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے اور اس کے لئے الیکشن کمیشن نے اپنی تیاریاں مکمل کر لیے چیف الیکشن کمیشنر نے دو دیگر کمیشنر اشک لواسہ اور سوشیر چدرہ کے علاوہ دیگر سینئر افسران کے ساتھ اتر پردیش میں انتخابی ریلیوں کا تیاریوں کا جائزہ لیا اور ازلا کے سینئر افسران کے ساتھ مٹنگ کر کے ان سے مختلف پہلوں پر تبادلہ خیال کیا اپنے تین روزہ دورے کے آخرے دن پریس کانفرنس سے بولتے ہوئے مشتر ارورہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے صاف و شفاف انتخابات کے انعقاد کے لئے کمر کسلی ہے انتخابی زبابت کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قدم اٹھائے جائیں گے سیاسی پارٹیوں کے جانب سے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر اٹھائے گئے سوالات پر تفسرہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ مشینیں انیس سو اٹھسی سے استعمال میں ہیں اور وہ افراد جو اس کی معتبریت پر سوالیاں نشان لگا رہے ہیں وہ اس کے خلاف کوئی بھی ٹھو ثبوت نہیں دے سکے اور اب ای وی ایم کے تئی ان سیاسی پارٹیوں کے رویے کو دیکھ کر مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے اس مشین کو فٹبال میں تبدیل کر دیا انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ای وی ایم کے ساتھ وی وی پیٹ کو بھی اب منسلک کر دیا گیا ہے جوڑ دیا گیا ہے جس سے لوگوں کے شکایتیں خود بخود کم ہو جائیں گی علیگر کی زبیدہ خان سر فیرست یو پی پی سی ایس میں چوبیس مسلم امیدواروں نے کامیابی کا پرچمب لہر آیا جہاں اسی ہفتے یو پی پی سی ایس دوہزار سولہ کے نتیجوں کا اعلان ہوا اور اس میں یو پی کے اسٹیٹ سرویسز کو چھ سو تیس نئے افسر ملے ہیں ان میں چوبیس مسلم بھی شامل ہے لیکن جو بات سب سے زیادہ احران کرنے والی ہے وہ یہ کہ ٹاپ رینک حاصل کر کے اس دی ایم بننے والے ترپن منتخب امیدواروں میں سے ایک بھی مسلمان نہیں جو دوسری بہترین رینک کی فیرست جاری کی گئی ہے اس میں باون امیدوار ہیں اور ان میں تین مسلم نام شامل ہیں قابل غور یہ ہے کہ ان تین میں دو خاتون امیدوار ہیں ان سبی کو ڈی ایس پی رینک حاصل ہوا اس بار یو پی پی سی اس نتائج میں اترپردیش کے مسلم امیدواروں کی بات کریں تو علی گرہ مسلم نیورسٹی کی تیز ترار طالبہ زبیدہ خان زبیدہ مجید خان نے بازی ماری اور سر فیرست رہی انہیں ڈی ایس پی کی فیرست میں آٹھ ہوا رینک ملا ملک کی سب سے بڑی ریاست اترپردیش کی ایڈمنسٹیو سرویس کے ایز ڈی ایم ڈی ایس پی ٹیکس کمیشنر ڈیویزن ڈیولپمنٹ آتھاریٹی تحصیل دار اور نائے تحصیل دار جیسے عہدوں کے لیے نتائج آئے ہیں ان سبی کے لیے پی سی اس کا امتحان ہوتا ہے اور رینک کی بنیاد پر ہی ان کی پوسٹ تیہ ہوتی ہے کل منتخب چوبیس مسلم امیدواروں میں زبیدہ مجید کے علاوہ شاہدہ نصرین اور امران انساری بھی ڈی ایس پی کے لیے منتخب ہوئے ہیں موسیقی